بک میں سے جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس کا نام ہے جس سیٹس فنکشنس انڈ گروپس تو اس چیپٹر کے ہم نے جو ایم سی کیوز ہے ملٹیپل چوائس کوسچنس ہے ان کو سمجھنا ہے تو جو سب سے پہلے ٹاپک انٹروڈکشن کا اس میں سے جو ایم سی کیوز پوچھے گئے ہیں وہ پوچھ اس طریقے سے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ ہے اور اس سیٹ کے اندر ہمارے پاس اگر فور ایلیمنٹس دیے گئے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں اس سے کتنے سب سیٹس بن سکتے ہیں تو اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس کوسچن میں دیکھیں فور ایلیمنٹس ہیں تو اس کا مطلب ٹو کی پاور فور اور ٹو کی پاور فور کس کے برابر ہوتا ہے جی سکسٹین کے برابر ہوتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسل ہے وہ کیا ہے سکسٹین اور اگر یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تین ایلیمنٹ تو ٹو کی پاور تھری تو ٹو کی پاور تھری کس کے برابر ہوتا ہے ایٹ کے برابر ہوتا ہے یہ ٹو کی پاور فور کا یہ مطلب ہے کہ ٹو کو آپ نے فور ٹائمز ملٹیپلائے کرنا مثلا اس طرح ٹو ملٹیپلائے ٹو فور فور کو پھر ٹو سے ملٹی پلائے کیا ایٹ ایٹ کو ٹو سے ملٹی پلائے کیا تو سکسٹین تو اس طرح اگر ہمارے پاس دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں دو ٹو کی پاور ٹو تو وہ فور کے برابر ہو پر اگر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹو کی پاور وان تو وہ ٹو کے برابر ہونا تھا تو یہ اس کا فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس فارمولے کی مدد سے آپ نمبر آف سب سیٹس جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سیٹ گیون ہو اس میں کتنے ایلیمنٹ ہیں ان ایلیمنٹ کی مدد سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے سب سیٹس بن سکتے ہیں اب جو اس سے نیکس قویسٹین ہے اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں اگر ہمارے پاس ایک ایمٹی سیٹ ہو تو پھر اس کا پاور سیٹ کس کے برابر ہوگا تو جو ایمٹی سیٹ ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے آپ نے سب سیٹ بنانے ہیں تو اگر یہ ہمارے پاس کیا جی ایمٹی سیٹ ہے تو اس کے جو پاور سیٹ بنیں گے وہ اس طرح بنیں گے خالی سیٹ ہی بنے گا تو خالی سیٹ لکھ لیں جہاں اس کی جگہ پر آپ فائی لکھ سکتے ہیں تو اب پاور سیٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پی اور ساتھ بریکٹ کے اندر اے لکھتے ہیں اب آپ نے اس کو ایک سیٹ کے اندر لکھ دینا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے شروع اور آخر میں آپ نے سیٹ بنا دینا ہے اب اس کو اگر میں دوسرے طریقے سے لکھوں تو یہ اندر والا جو ایمٹی سیٹ ہے اس کو میں فائی کی فارم میں لکھ دیتا ہوں اس کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور یہ جو بریکٹ ہے اندر لکھ دی تو اس کا مطلب یہ جو اس کی اپشن ہے کہ فائی جو کہ ایک سیٹ کے اندر لکھا ہویا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایمٹی سیٹ کا پاور سیٹ ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں یہ جو ہے وہ برابر ہے جو فور کے تو اس کے اگر آپ نے پاور سیٹ بنانا ہو تو اگر ایک رقم ہو تو دو پاور سیٹ یعنی کہ سب سیٹ بنتے ہیں ایک فائی بنتا ہے اور ایک ہمارے پاس یہی جو فور ہے یہ بن جاتا ہے اور اب اس کا آپ نے پاور سیٹ بنانا ہے اس کے لئے آپ کیا لکھیں گے پی آفے اور ایک اس کے شروع میں بریکٹ لگا دیں گے اور ایک اس کے آخر میں بریکٹ لگا دیں گے تو اس طرح پاور سیٹ بنایا جاتا ہے اب کیونکہ یہ ایمٹی سیٹ تھا اس لئے اس کا ایک ہی سب سیٹ بنا پھر اس کے شروع اور آخر میں آپ نے بریکٹ لگا دی تو اس طریقے سے یہ آپ نے اس کا پاور سیٹ جو ہے وہ بنانا تھا اچھا اب اس سے جو نیکس پوسچن ہے اس کو سال کرتے ہیں وہ لکھا ہے جی بتائیں پاور سیٹ آف ایمٹی سیٹ جو پاور سیٹ ہوتا ہے کس کا ایمٹی سیٹ کا وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ کیا ایمٹی سیٹ ہوتا ہے یا نان ایمٹی سیٹ ہوتا ہے پراپر سیٹ ہوتا ہے یا ایمپراپر سیٹ ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پچھلے قویسچن میں ہم نے یہ قویسچن کو جب سالو کیا جب ہم نے ایمٹی سیٹ کا پاور سیٹ بنایا تو ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ آیا جس کے اندر ایک ایلیمنٹ یعنی کہ آ جاتا ہے یعنی کہ ادھر اگر آپ دیکھیں تو ادھر ہمارے پاس فائی آ گیا تو اس کو اب ہم یہ کہیں گے یہ نان ایمٹی سیٹ بن گیا ادھر کچھ نہ کچھ لکھا ہویا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو ایمٹی سیٹ کے اگر ہم پاور سیٹ لیں تو وہ کیا بن جاتا ہے نان ایمٹی سیٹ بن جاتا ہے تو یہ اس کا انسر ہے اب یہ کہہ رہے ہیں اگر زیرو ہمارے پاس ہو یعنی کہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے اب بتائیں اس کے پاور سیٹ کس کے برابر ہوگا مثلا اس جگہ پر اگر سکس لکھا ہوتا تو ہم نے کیا لکھنا تھا فائی اور ایک بریکٹ میں لکھنا تھا سکس اور پھر اس کے شروع اور آخر بریکٹ لگا دی رہی تھی اب مثلا سکس کی جگہ پر زیرو لکھا ہوگا ہے یعنی کہ ایک ایلیمنٹ ہے اگر ایک ایلیمنٹ ہو تو دو سب سیٹ بنتے ہیں پھر شروع اور آخر میں بریکٹ لگا دی جاتی ہے تو اس کا یہ والا جو آنسر ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ والا آنسر کیوں گالت ہے اس کے اندر یہ انہوں نے بریکٹ زیادہ لگائی ہوئی ہے یہ والی بریکٹ اور یہ والی بریکٹ آپ نے نہیں لگانی ہے کیونکہ آپ یہاں خالی سیٹ لکھتے ہیں یا آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے فائل لکھنا ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو کٹھا آپ نے نہیں لکھ دینا ہوتا ہے جس ٹیم آپ سب سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا تو خالی فائل لکھو یا کیا لکھ لو خالی سیٹ لکھ لو اس کو دوسرے طریقے سے اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم یوں بھی لکھ سکتے تھے کہ ایک یہ ہم نے خالی سیٹ لکھ لیا اور ایک ہم نے یہ جو زیرو ہے اس کو سیٹ میں لکھ لیا اور شروع اور آخر میں بریکٹ لگا دی تو یہ دونوں طریقے تھے ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقے میں اگر لکھا ہوتا تو ہم نے اس کو ٹک کر دینا تھا یعنی کہ وہ والے آپشن ٹھیک ہونی تھی اچھا اب اس سے جو نیکس قویسچن ہے اس کو دیکھتے ہیں اس سے نیکس قویسچن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ والا اے کی ویلی اے سیٹیس کے برابر ہو تو پھر بتائیں جو پاور سیٹ آف اے ہے اس کے اندر کتنے ایلیمنٹس آئیں گے اب ادھر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ادھر کتنے ہمارے پاس اے سیٹ کے ایلیمنٹس ہیں کیا ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں تو اگر ادھر میں دیکھوں یہ ایک ایلیمنٹ ہو گیا اب یہ جو لکھا ہے بی اور سی اور ساتھ بریکٹ لگی گیا اس بریکٹ کی وجہ سے یہ دونوں جو اے اور بی ہیں ایک رکم بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ایک رکم ہمارے پاس یہ والی ہے اور ایک رکم ہمارے پاس یہ والی ہے تو کتنے ہمارے پاس اے سیٹ کے ایلیمنٹ ہو گے دو ایلیمنٹ ہو گے اگر دو ایلیمنٹ ہو تو پاور سیٹ یعنی اس کے جو سب سیٹ بنیں گے وہ 2 کی پاور n والا فارمولا لگائیں گے 2 کی پاور n کی جگہ پر 2 لکھیں گے تو 2 کی پاور 2 کس کے برابر ہو جائے گا جی فور کے برابر ہو جائے گا تو جب فور کے برابر آ گیا تو پاور سیٹ کے اندر فور سب سیٹ ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاور سیٹ آف اے ہیں اس کے اندر فور ایلیمنٹس ہوں گے تو اس کی یہ جو آپشن فور والی ہے یہ اس کی درست ہوگی اچھا اب اس سے جو نیکسٹ ہے کوسچن وہ یہ ہے کہ اگر اے برابر ہو جی ایمٹی سیٹ کے تو پی آف اے کس کے برابر ہوگا تو اس کوسچن کو ہم نے اوپر بھی سالو کیا ہے تو اگر اے ایمٹی سیٹ کے برابر ہوگا تو پی آف اے کس کے برابر ہوگا اے بریکٹ اور اس بریکٹ کے اندر کیا لکھا ہوگا فائل لکھا ہوگا تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں اس بریکٹ کے اندر کتنی رقمیں ہیں ایک رقم ہیں اگر کسی بریکٹ کے اندر ایک رقم ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں سنگل اٹن سیٹ یعنی کہ اس کے اندر سنگل رقم ہے تو انفینائٹ نمبر یعنی کہ لا محدود ترم سے نہیں ایمٹی بھی نہیں ہے نال کا مطلب خالی سیٹ نخالی سیٹ بھی نہیں ہے تو اگر ہم اے جو کہ ایمٹی سیٹ ہے اس کے اگر ہم بابر سیٹ لیں تو ہمارے پاس کون سا سیٹ آ جاتا ہے سنگل اٹن سیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک رقم والا سیٹ آتا ہے تو وہ سنگل اٹن سیٹ ہوگا اچھا اب اس کے بعد جو پسچن نمبر سیون ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اگر ایکس سچ ٹیٹ ایکس بلانگس ٹو کیو اینڈ ایکس کیئر از ایکول ٹو تھری کہ آپ نے ایکس بتانا ہے یعنی کہ ایکس ہے مراد یہ ساری جو بریکٹ کے اندر رقمیں لکھی ہوئی نا یہ ایکس ہیں تو اس کے اندر ایک رقم ہے اس میں دو ہیں اس میں ایک ہے اس میں دو رقم ہیں اس میں کوئی رقم نہیں ہے کہہ رہے ہیں آپ بتائیں کہ ایکس ہم کی اس کے اندر جو ایکس ہے وہ اس طرح کے x ہے جو ریشنل نمبر میں پایا جاتے ہیں اور ساتھ انہوں نے بتایا اس کو کہتے ہیں انڈ اور ساتھ انہوں نے یہ كنڈیشن بتائی یہ كنڈیشن کیا ہے کہ اگر ہم اس x کا سکیر کریں اور جواب کیا ہے ریشنل نمبر ہوں assumed تو وہ تقریباً same ہوتے ہیں یعنی کہ ریل نمبر ریشنل نمبر بھی ہوتے ہیں مثلاً میں کوئی ادھر نہ ریل نمبر لکھ لیتا ہوں یا سمجھے ریشنل نمبر لکھ لیتا ہوں مثلاً ون جو ہے یہ کہہ لے کہ ریشنل نمبر ہے کس طرح ون قوم لکھ سکتا ہے ون ڈیوائیڈڈ بے ون یہ پی بائی کیو کی فارم میں لکھا گیا اب یہ دونوں جو ہیں یہ انٹیجرز میں پائے جاتے ہیں تو جو پی اور کیو ہے وہ زیڈ کے اندر یعنی کہ انٹیجر میں سے آپ نے لینے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ون ڈیوائیڈڈ بائی ون یہ ریشنل نمبر ہے تو ون ڈیوائیڈ بائی ون کا مطلب ون ہے اب اگر میں ون کا سکیر کروں تو میرے پاس جواب کتنا آتا ہے ون آتا ہے اچھا اگر میں ٹو کا سکیر کروں تو میرے پاس جواب کتنا آئے گا فور آئے گا تو تھری کا سکیر کروں تو پھر میرے پاس جواب آجے گا نائن لیکن کسی صورت میں تھری نہیں آتا ہے یہاں تو ون آتا ہے یا فور آتا ہے یا نائن آتا ہے یعنی کہ اس طرح کے نمبر آتے ہیں وان فور نائن سکسٹین ٹونٹی فائف اور سو آن تو کبھی بھی جواب تھری نہیں آئے گا اس کا مطلب ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ ایمٹی سیٹ آئے گا اگر ادھر لکھا ہوتا ہے نا ایکس کیر برابر فور کے ہے تو پھر ایکس کی جگہ پر ہم نے کہنا تھا کہ ایکس کی ویلیو کتنی ہے ٹو ہے اگر ہوتا ایکس کیر برابر ہے نائن کے پھر ایکس کیس کے برابر آ جانا تھا تھری کے برابر آ جانا تھا کیونکہ تھری کا سکیر کریں تو نائن آتا ہے اب تھری تو آئی نہیں سکتا تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ خالی سیٹ اس کا جواب آئے گا اچھا اب اس سے جو نیکس کوسچن ہے اس کو سمجھتے ہیں اس سے نیکس کوسچن ہے کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹو پوائنٹ وان ایکسرسائز میں سے انہوں نے یہ بنایا کہ ایکس سچ دیٹ ایکس بلانکس ٹو ایون نمبر اور وہ جو ایون نمبر ہیں وہ فور اور سکس کے درمیان میں ہونے چاہئے تو ایون نمبر کون سے ہوتے ہیں ٹو ہے فور ہے سکس ہے ایٹ ہے اینڈ سو ان تو فور اور سکس کے درمیان کوئی بھی ایون نمبر نہیں ہے اگر فائف کی بات کریں تو فائف ایون نمبر نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ فائی آ جائے گا فائی کا کیا مطلب ہوتا ہے خالی سیٹ تو اس کا جواب آئے گا خالی سیٹ یا فائی تو یہ والے جو آپشن ہیں یہ اس کے آپشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر آتا ہے نا اس جگہ پر is equal to less than and equal to اور سکس سے less اور equal to تو پھر یہاں پر فور اور سکس آ جانا تھا اس سیٹ کے اندر فور اور سکس آ جانا تھا اگر اس کے نیچے یہ والی آپشن ہوتی یہ والی آپشن اس طرح تو پھر آپ نے فور اور سکس لکھنا تھا لیکن ادھر یہ آپشن نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں فور سے بڑا ہو اور سکس سے چھوٹا ہو وہ ہمارے پاس ایمٹی سیٹ ہی آئے گا اچھا اس سے جو نیکس قویسچن ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سچ ڈیر ٹیکس بلانگس ٹو پرائیم نمبر کیا آپ نے پرائیم نمبر لکھنے ہیں اور پرائیم نمبر کون سے لینے ہیں جو ٹویلپ سے سمال ہوں تو ادھر اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر یہ جو ون نانا یہ پرائیم نمبر میں نہیں آتا ہے پرائیم نمبر وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنے ٹیبل پر آتے ہیں ادھر اگر ہم دیکھیں ادھر یہ جو نائن آنا یہ پرائیم نمبر نہیں ہے اور اس کے اندر جو فائیف ہے نا فائیف انہوں نے نہیں لکھا ہوگا لیکن یہ ٹھیک ہے ٹو، تھری، فائیف، سیون، الیون تو یہ وہ نمبر ہیں جو الیون سے یعنی کہ ٹویلپ سے چھوٹے ہیں یعنی کہ پرائیم نمبر جو ٹویلپ سے چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے یہ والا جو آنسر ہے یہ ٹھیک ہوگا اچھا اس سے جو نیکس قویسچن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی قویسچن نمبر سیمن کی طرح ہے تو وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سچ دیٹ ایک سی بلانس ٹو کیو اینڈ ایک سکیر از ایکوال ٹو یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر میں وان کا سکیر کروں تو جواب وان آتا ہے ٹو کا سکیر کروں تو جواب فور آتا ہے تو ٹو نہیں آسکتا ہے تو اس کا مطلب اس کا جواب کیا ہوگا ایمٹی سیٹ ہوگا تو ایسا کوئی بھی نمبر نہیں ہے ایکس کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے کہ جس کا سکیر لینے سے جواب دو آئے اس وجہ سی ایمٹی سیٹ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد جو اس سے نیکس قویسچن ہے اس کو دیکھتے ہیں اس سے نیکس قویسچن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ای انٹرسیکشن بی فائی کے برابر ہو تو پھر بتائیں ای مائنس بی جو ہے اس کے کتنے ایلیمنٹس ہوں گے اس کے اپنے نمبر آف ایلیمنٹس بتانے ہیں اچھا جو ایسا قویسچن ہوتا ہے اس کو سال کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پاس سے اے اور بی سیٹ کو لیٹ کرنا ہے مثلا میں کہتا ہوں جی اے سیٹ جو ہے وہ ون کے برابر ہے اور جو بی سیٹ ہے بی سیٹ وہ میں کہتا ہوں جی میرے پاس برابر ہے چلیں وہ تھری کے برابر ہے اچھا اب آپ اے انٹرسیکشن بی کریں اب اے انٹرسیکشن بی کریں گے تو ہمارے پاس جواب کیا آ جائے گا فائی آ جائے گا کیونکہ دونوں میں کوئی چیز کامل نہیں ہے اچھا یہ اب کنڈیشن ہم نے سیٹسفائی کیا اب اے مائنس بی کرتے ہیں اچھا اگر میں اے مائنس بی کروں تو اے مائنس بی کا میرے پاس کس طرح جواب آئے گا جی بان مائنس ہری تو مائنس کرتے وقت ہمیں یہ پتا ہے آپ نے وہ رقم لکھنی ہوتی ہے جو کٹتی نہیں ہے اور وہ پہلے سیٹ کی ہو دوسرے سیٹ کی رقمیں نہیں لکھتے ہیں یعنی کہ آپ نے پہلے سیٹ کی رقم لکھنی ہے اور ایسی رقم لکھنی ہے جو کٹے نہ تو اس کے مطابق اس جگہ پر ہم میرے پاس کیا آ جائے گا جی ون آ جائے گا یعنی کہ ون ایسی رقم ہے جو کٹے گی نہیں اگر ادھر ہوتا نا ون اور تھری 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 نے کٹ جانا تھا پیچھے ون بات جانا تھا تو آپ نے صرف پہلے سیٹ کی رقم لکھنی ہوتی ہے مائنس کرتے وقت اگر دوسرے کی بچ بھی جائے تو اس کو لکھتے نہیں ہیں اچھا اب یہ جو جواب ہے ون یہ تو ایسیٹ کے برابر ہے تو اس کا مطلب ای مائنس بی کس کے برابر آ گیا اے کے برابر آ گیا اچھا اب اس کے شروع میں لکھا ہوئے نمبر آف ایلیمنٹس نمبر آف ایلیمنٹس ان ای مائنس بی یہ کس کے برابر ہوگا یہ برابر ہوگا تو اس کو آپ نے اس طرح تھوڑا سا رف ورک کے اندر کام کر کے پھر آپ کو اس کا آنسر صحیح پتہ چل جائے گا کہ این بریکٹ اے مائنس بی یعنی اے مائنس بی کے جتنے نمبر آف ایلیمنٹس ہیں وہ برابر ہوں گے نمبر آف ایلیمنٹس ان اے کے برابر ہوں گے تو اس کو یہ میں نے اس سیٹ پر سال کر دیا اچھا اسی طرح جو اس سے جو نیکس کوسٹین ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اے اینڈ بی یہ دو سیٹ ہیں پھر اگر آپ اے مائنس بی کرتے ہیں جیسا کہ اس جگہ پر میں کہا تو اے اور بی یہ دو سیٹ ہیں اگر میں اے مائنس بی کروں تو وہ مجھے پتہ ہے جواب اس کا کس کے برابر آگیا ون کے برابر آگیا اچھا اب اس کوسٹین کے اندر آپ نے نا ان چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ کس کا جواب ون کے برابر آتا ہے اگر اے یونین بی کمپلیمنٹ کروں تو اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ کروں یا کس کا جواب ون کے برابر آتا ہے تو اس کوسٹین کو سال کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک یو بھی لیٹ کرنا پڑے گا کہ مسئلہ نے چلے میں اس کو اس جگہ سے یہ صاف کر دیتا ہوں اور اس جگہ پر یہ والا میں کوسٹین نہ سال کرتا ہوں کہ اس کا جواب کیا بنے گا مسئلہ میں نا یو کیا تو جی وہ برابر ہے ون ٹو تھری کے یو برابر ہے ون ٹو تھری کے اے جو ہے وہ برابر ہے ون کے اور جو بی ہے وہ برابر ہے تھری کے یہ میں نے نا ویلیوز لکھ لی ہیں اب اے مائنس بی اے مائنس بی کا جو جواب ہے وہ ہمیں پتا ہے کس کے برابر ہے جی ون اور ون مائنس تھری کریں گے تو جیسا کہ پچھلے کوسٹین ہم نے ہم نے کیا تو اے مائنس بی کس کے برابر آ جائے گا جی ون کے برابر آ جائے گا اچھا اب آپ نے نا ان کو چیک کرنا ہے کیس کا جواب واننا آتا ہے اگر میں اس چیز کو چیک کروں اے یونین بی کمپلیمنٹ اے یونین بی کمپلیمنٹ اس کا مطلب ہے اے اے کس کے برابر ہے جی یونین بی کمپلیمنٹ بی کمپلیمنٹ ہے یو مائنس بی یو کی ویلیو ہے جی وان ٹو تھری پھر مائنس بی بی کی ویلیو کتنی ہے جی تری ہے تو اس کو اگر میں سال کروں گا تو یہ جواب آ جائے گا وان یونین ان دونوں میں اسے تھری کینسل ہو جائے گا اور وان اور ٹو اب اس کا اگر ہم یونین لیں تو میرے پاس جواب آ جائے گا وان اور ٹو لیکن میں نے جواب کیا لے کے آنا تھا وان لے کے آنا تھا کیونکہ اے مائنس بی کس کے برابر ہے وان کے برابر ہے اس کا مطلب یہ والی آپشن اس کی غلط ہے اچھا اب اس کو میں انٹرسیکشن کے لحاظ سے حل کرتا مثلا اس کے درمیان میں اس جگہ پر میں انٹرسیکشن لکھ دیتا ہوں چیک کرتے ہیں کس کے برابر آتا ہے اچھا اب جب میں انٹرسیکشن جی پہلے مائنس کیا اب ان کے اگر ہم انٹرسیکشن کریں تو میرے پاس جواب کتنا آ جاتا ہے جی وان جواب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب اے مائنس بی یہ برابر ہوتا ہے اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ تو یہ جو انسر انسر اس کا ٹھیک ہے تو ان کوسچنز کو آپ نے اس طریقے سے سال کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے اس کے لیے آپ نے خود اپنے پاس سے یو اے اور بی کی ویلیو لیٹ کر لینی ہے بلکل چھوٹی چھوٹی ویلیوز لے لیں یو کے اندر تین رقمیں لے لیں اے اور بی میں ایک ایک رقم لے لیں اور اس کو سال کریں پھر آپ کو اس کے آنسر پتا چل جائیں گے ورنہ یہ بیسے ان کو یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ والا پوسچن آپ نے اس طریقے سے سال کرنا تھا اچھا اس کے بعد جو اسے نیکس کوسچن ہے اس کے اندر تھوڑی سی مسٹیک تھی اس جگہ پر یہ پرائیم یا کمپلیمنٹ جو ہے یہ نہیں لگا ہوا تھا تو اس جگہ پر کمپلیمنٹ آنا ہے تو یہ بوک میں سے میں نے دیکھا تو اس جگہ پر کمپلیمنٹ ہے تو کمپلیمنٹ کے مطابق آپ نے اس کو سال کرنا ہے تو اب اے یونین اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی آپ نے سیم وہی میتھرڈ لگانا ہے جو اس سے پچھلے کوسچن کو پر ہم نے کیا ہے یعنی کہ آپ نے اے کو ون رکھ لینا ہے اور جو کمپلیمنٹ ہے اس کو یوں کو یہ ون ٹو تھری رکھ لیں اور بی کو تھری رکھ لیں اس کو سال کرے جو آنسر آئے اور پھر باری باری ان کو چیک کرتے جائیں تو جو اے یونین بی کا آنسر آئے گا اور اس کا آنسر آئے گا یہ سیم ہوں گے تو اس طرح آپ نے اس کوسچن کو سال کرنا جو پچھلے کوسچن تھا اچھا جو اس سے اگلا کوسچن ہے اس کو بھی سیم آپ نے اسی میتھرڈ سے چیک کرنا ہے جو میں نے آپ کو کوسچن نمبر ٹویل میں بتایا اسی طرح آپ جو ویلیوز ہیں چلیں میں ایک آپ کو کر کے دکھا دے تو میں کہتا ہوں جی جو اے ہے نا وہ ون کے برابر ہے انٹرسیکشن پھر بریکٹ اے ون کے برابر ہے یونین بی کس کے برابر ہے جی وہ تھری کے برابر تھا اچھا اب اس کو اگر ہم سال کریں تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی اے کی ہے یعنی کہ جگہ ون لکھا انٹرسیکشن اب ان دونوں کا یونین لیں گے تو کیا آ جائے گا ون اور تھری اب ان دونوں کا انٹرسیکشن لیں تو جواب کیا آئے گا ون آئے گا اور ون کس کے برابر ہے اے کے برابر ہے کیونکہ یہ اے ہے اور یہ بھی اے ہے اور یہ بھی ہے تو یعنی کہ ون کس کے برابر آ یعنی کہ اس کا جواب سیٹ کے اندر ون ہے اور ون کس کے برابر ہے اے کے برابر ہے تو وہی سیم میتھڈ آپ نے اپنے پاس سے چھوٹے چھوٹے سیٹ بنا لینے اور ان کو آپ نے اپلائی کر کے ان کے جواب چیک کر لینے ہیں تو یہ کوسچن آپ اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ وینڈ ڈائیگرام والا کوسچن ہے تو یہ پیج نمبر تھلٹی نائن جو بک کا پیج نمبر تھلٹی نائن ہے اس کا یہ ٹویل پوائنٹ ہے اس کے اندروں نے بتایا ہے اگر بی سب سیٹ ہو اے کا اور اے مائنس بی فائی کے برابر ہوں تو پھر بتائیں جو اے مائنس بی کا اندر جو نمبر آف ٹارمز ہیں وہ کس کے برابر ہوں گی تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نمبر آف ٹارمز ان اے مائنس نمبر آف ٹارمز ان بی کے برابر ہوگا تو یہ والا آپ نے بوک نمبر بوک کا جو بیج نمبر تھلٹی نائن ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے بات بتائی ہوئی ہے کہ این اے مائنس بی یہ برابر ہوتا ہے این اے مائنس این بی کے برابر ہوتا ہے تو اس کا یہ آنسر ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا اس کے بعد اگر اے سب سیٹ ہو بی کا تو جو کمپلی منٹ آف اے ہے وہ کس کے برابر ہوگا ان کو بھی نہ آپ نے اسی طریقے سے سال کرنا ہے مثلا اے بی کا سب سیٹ ہے تو اس کا مطلب حاملہ بی کو لکھ لیتے ہیں وان ٹو اور یہ بی کے برابر ہے اور ادھر میں درہا بی ادھر صحیح کر کے لکھ دیتا ہوں کہ بی کس کے برابر ہے جی بی برابر ہے وان اور ٹو کے اچھا اب اے کو اس کا میں نے سب سیٹ بنانا ہے تو میں کہتا ہوں جی اے برابر ہے وان کے تو اے بی کا سب سیٹ بنانا گے اب کمپلی منٹ آف اے ان بی کے کمپلی منٹ آف اے ان بی وہ کس کے برابر ہوگا تو جس طرح ایک ہمارے پاس ہے پورا اس طرح ہم ریکٹینگل بناتے ہیں یہ پورا یونیورسل سیٹ ہوتا ہے اور پھر یہاں پر میں کہہ دے تو یہ بی ہے اور یہ ہمارے پاس اے ہے تو جس طرح یوں میں سے آپ یعنی بی میں سے آپ اے کو مائنس کر رہے ہیں اسی طرح جو کمپلی منٹ آف اے یعنی کہ اے کا آپ نے کیا لینا ہے کمپلی منٹ لینا ہے ان بی بی کے اندر رہتے ہوئے بی کے اندر رہتے ہوئے اے کا کمپلی منٹ لینا جس طرح ہوتا ہے نا کمپلی منٹ ہوتا ہے اے کمپلی منٹ یوں مائنس اے اسی طرح اب ہم نے بی میں رہتے ہوئے اے کا کمپلی منٹ لینا ہے تو اس کا مطلب ہم نے بی میں سے اے کو مائنس کرنا تو یہ جو بات لکھی ہے بی مائنس اے یہ اس طرح ہے کہ کمپلیمنٹ آف اے اے کا ہم کمپلیمنٹ لے رہے ہیں لیکن بی میں رہتے ہوئے ہیں تو ان بی بی میں تو اس کو ہم لکھیں گی یوں مائنس اے جس طرح ہوتا ہے کمپلیمنٹ آ خالی کمپلیمنٹ آ اس کا مطلب ہوتا ہے یوں مائنس اے اب بی میں سے اگر اے کا کمپلیمنٹ لینا تو وہ بی مانس اے کے برابر ہوگا اچھا اب اس سے جو نیکس کوسچن ہے اس کے اندر یہ انہوں نے بتایا ہے کہ بتائیں کہ اگر لکھا اے اور بی ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سا نظر نہیں آ رہا ہے صحیح طریقے سے تو یہاں پر ہوں لکھا ہے اے اور بی تو پھر یہ کس کے برابر ہوگا یہ بھی آپ کا جو کتاب کا پیج نمبر تھلٹی نائن ہے اس کے اوپر میرے خیال سے یہ دیا ہوا ہے جو آر ہوتا ہے نا یہ یونین میں تبدیل ہوتا ہے یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اے سیٹ میں ہو یا بی سیٹ میں ہو جس کا مطلب دونوں آپ نے لکھنے ہیں اگر آر ہو تو پھر آپ نے یہ والی جو علامت ہے یونین والی یہ آپ نے لگانی ہوتی ہے اگر ہو اینڈ پھر آپ نے یہ والی جو علامت ہے نا یہ لگانی ہوتی ہے آر ہو تو یہ اینڈ ہو تو یہ اچھا اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر اے کا ہر ایلیمنٹ بی میں بھی ہو تو وہ بتائیں وہ کیا ہوگا پھر وہ اے جو ہے وہ بی کا سب سیٹ ہوگا مثلا اس جگہ پر میں کہتا ہوں جو بی سیٹ ہے وہ برابر ہے وان ٹو تھری کے اور اے سیٹ وہ برابر ہے وان اور ٹھری کے تو اس کا مطلب ہر اے کا ہر ایلیمنٹ بی کا بھی ایلیمنٹ ہے تو اے جو ہوگا وہ سب سیٹ ہوگا یعنی کہ چھوٹا سیٹ ہوگا بی سے تو اس کی یہ والی آپشن ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اے سب سیٹ ہو بی کا دین کمپلیمنٹ آف بی اے ان بی وہ کس کے برابر ہوگا ابھی ہم نے اوپر کیا a question یعنی کہ جو کمپلیمنٹ آپ نے لینا ہے اے کا بی میں رہتے ہوئے مثلا اس بی میں رہتے ہوئے آپ نے اے کا کمپلیمنٹ لینا ہے تو اس کا ہم لکھیں گے بی مائنس ہے جس طرح ہوتا نا یو سیٹ یونیورسل سیٹ میں رہتے ہوئے آپ اے کسے کر کے liksom لیتے ہو آپ لکھتے ہو جی یو مائنس ہے اسی طرح بی میں رہتے ہوئے ایک اگر ہم کمپلیمنٹ لیں گے تو وہ کس کے برابر ہوگا بی مائنس اے کے برابر ہوگا اچھا اب اس سے جو نیچسٹ کوسچن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے تو افسر سائز نمبر ٹو پوئنٹ ٹو اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس ایک سیٹ اے ہے ایک یونیورسل سیٹ ہے اے یونین اے کمپلیمنٹ کس کے برابر ہوگا تو اے سیٹ میں کہہ تو جی سپوس کر لیتے ہیں جی اے سیٹ جو ہے وہ وان کے برابر ہے اور یونیورسل سیٹ نا وان اور ٹو کے برابر ہے اچھا اس کو اب ہم سال کرتے ہیں اے یونین اے کمپلیمنٹ اس کو ہم یوں لکھیں گے وان یونین پھر بریکٹ یو مائنس اے یو مائنس اے کا مطلب وان ٹو مائنس اے کس کے برابر ہے وان کے برابر ہے یہ اور یہ پٹ گئے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا وان یونین اور وان اور ٹو کو اگر ہم سال کریں تو کتنا جواب آجاتا ہے وان اور ٹو اور وان اور ٹو کس کے برابر ہے یو کے برابر ہے یعنی کہ یونیورسل سیٹ کے برابر ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ آ جائے گا یونیورسل سیٹ آ جائے گا اچھا اب یہ دوسرا ایدھر ٹوانٹی ون جو کوسچن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں فور اینی ٹو سیٹ آف اے اینڈ بی آف سیٹ یو دین اے یونین بی کا کمپلیمنٹ کس کے برابر آئے گا یہ اگر یہ تو ہمیں ویسے بھی پتا ہے یہ ڈی مارگن لہا ہوتا ہے اے یونین بی کا کمپلیمنٹ کس کے برابر ہوتا ہے اے کا کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈریکٹ ہی کر لیں اچھا اس کے بعد جو اس سے نیکس کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں لکھی ہو کنجیکشن کیا لفظ ہو کنجیکشن تو اس کو کس طرح لکھتے ہیں کنجیکشن کا اگر ہوگا لفظ یہ پیج نمبر فورٹی نائن جو بوک ہے اس کے اندر یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے لیے علامت یہ والی آپ نے لگانی ہوتی ہے یہ جو انڈ کی علامت ہے نا یہ آپ نے اس کے اندر لگانی ہوتی ہے اگر کونسا لفظ آجے کنجیکشن اچھا ادھر میں مزید بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر لفظ آئے گا نا ڈیس جنکشن ڈیس جنکشن اگر کنجیکشن آئے تو یہ ڈیس جنکشن آئے تو اس کے لیے علامت کونسی ہوتی ہے یہ والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اور والی علامت ہوتی ہے اچھا اگر لفظ آئے نگیشن این ای جی ای ٹی آئی او این اس کے لیے علامت یہ والی ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے جی ناٹ ہوتا ہے اور اگر علامت آئے کنجیکشن کنجیکشن کے لیے علامت یہ والی آپ نے لگانی ہے یہ تین ہی ہیں ان تینوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اب یہ ہوتا ہے کنورس آپ اس کا آپ نے کنورس لینا ہے کنورس آپ نے اس طرح لینا ہوتا ہے جگہ تبدیل کرنی ہوتی ہے یعنی کہ اس کو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے اس جگہ پر لکھ دینا ہے یعنی کہ کیوں پہلے آ جائے گا اور پی بعد میں آ جائے گا تو کنورس میں جگہ تبدیل کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جگہ تبدیل کرنی ہے اچھا یہ ہے کنٹرا پوزیٹیو کنٹرا پوزیٹیو میں آپ نے جگہ بھی تبدیل کرنی ہے اور سائن بھی چینج کرنی ہے یعنی کہ یہ جو ناٹ ہے نا یہ تبدیل ہو جائے گا اور ان کی جگہ بھی تبدیل ہو جائے گی کیوں پہلے آ جائے گا اور پی بعد میں آ جائے گا اور اس کی آپ نے جگہ بھی تبدیل کر دی اور سائن بھی چینج کر دی ہے بھی کنورس ہے ان دونوں کی پھر آپ نے جگہ تبدیل کر دی اب اس میں کنورس ہے اس کی بھی آپ نے کیا کرنا ہے جگہ تبدیل کرنی ہے پی پہلے لکھنا اور کیوں بعد میں لکھنا ہے اچھا اس کے بعد ڈو پوائنٹ فور کو دیکھتے ہیں ڈو پوائنٹ فور کے اندر کونسا قویشن انہوں نے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا آپ نے کنورس لکھیں کنورس ابھی ہم نے اوپر کیا کہ اس جگہ تبدیل کرتے ہیں اچھا اس اگلا کوسچن ہے کہ اس کوسچن میں ڈومین بتائیں ڈومین ہوتا ہے پہلے والی ٹرمز یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے تو اس کی ڈومین کیا آ جائے گی اے بی سی اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک فنکشن ہے اے سے بی کی طرف اور وہ کیا ہے جس سرجیکٹی فنکشن کب ہوگا تو آپ نے یاد رکھنا ہے سرجیکٹی فنکشن کے لیے یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ رینج آف ایف یہ کس کے برابر ہوتی ہے بی کے برابر ہوتی ہے بی سیٹ کے برابر ہوتی ہے یہ بوک کا پیج نمبر ففٹی نائن ہے اس جگہ پر یہ لکھا ہوگا ہے اور یہ جو سرجیکٹی ہوتا ہے نا یہ اون ٹو فنکشن بھی ہوتا ہے سرجیکٹی کو ہم اون ٹو فنکشن بھی کہتے ہیں تو یہ ذرا تفصیل سے باتیں سمجھنے والی ہیں ابھی فیلال آپ یہ یاد رکھ لیں جو سرجیکٹی فنکشن ہے سرجیکٹی فنکشن آہ یہاں خالی سرجیکٹی وہ اون ٹو فنکشن ہوتا ہے اس کنڈیشن کیا ہوتی ہے رینج آف ایف یعنی جو فنکشن ایف ہے اس کی رینج وہ بی کے برابر ہوتی ہے اگر یہ آج انٹو فنکشن یہ ساتھ اضافی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اگر وہ انٹو فنکشن انٹو فنکشن کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہونا ہوتا ہے جو رینج آف ایف ہے رینج آف ایف یہ بی کے ایکوال نہیں ہوتی ہیں اور اس کو آپ نے کوئی انجیکٹیو یا بائی جکٹیو بغیرہ نہیں کہنا وہ اس کے علاوے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اگر رینج آف بی رینج آف ایف بی کے برابر نہ ہو تو وہ کون سا فنکشن ہوتا ہے جی into فنکشن ہوتا ہے اور اگر range of f b کے برابر ہو تو وہ کون سا فنکشن ہے onto فنکشن کو surjective function بھی کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد کہہ رہے گراف اگر آپ نے بنانا ہے کہ اس کا y is equal to mx plus c کا یہ بیسی ہمیں پتہ ہے y is equal to mx plus cifier straight line ہوتی ہے اچھا اس کے بعد دوبارہ یہ آگے اگر range of f b کے برابر ہو تو وہ کون سا فنکشن ہوتا ہے سرج ایکٹی فنکشن یا اس کو on to فنکشن کہتے ہیں پھر a function which is on to جو on to فنکشن ہے وہ سرج ایکٹی بھی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتا دیا اچھا اس کے بعد جو اس سے next question ہے یہ ہے binary operator کا binary operator اس کے اندر کہہ رہے ہیں یونری operator کی ادھر کون سی مسائل ہے تو اگر ہمارے پاس ہو square root او یا cube root او یہ یونری operator کی مسائلیں ہیں یہ آپ کے بوک کا پیج نمبر 64 کے اوپر یہ مسائل دی ہوئی ہے کہ جو scale root ہے وہ یونری operator کی مسائل ایسی طرح cube root بھی یونری operator کی مسائل یا example کے اندر انہوں نے بتایا ہویا تو ادھر کیونکہ scale root لکھا ہویا ہے یہ اس کو ہم ٹک کر دیں گا اگر cube root لکھا ہوتا تو پھر ہم نے ٹک کرنا تھا اچھا اس کے بعد کہہ رہا ہے number of identity element in group جو group کے اندر identity element کون سا identity element ہمیں ویسے بھی پتہ وہ بان ہوتا ہے identity element اور یہ آپ کے بوک کے پیج نمبر 73 کے اوپر یہ بات لکھی ہویا ہے اچھا اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس ایک set ہے integers کا یعنی کہ آپ کے پاس integers ہیں اور وہ group بھی ہے تو بتائیں integer کس کے لحاظ سے group ہوتا ہے تو یہ اگر آپ group والے chapter کچھ ہی طرح پڑھیں گے پھر آپ کو group کو پتا چال جائے گا کہ group کے اندر کتنی conditions ہوتی ہیں group کے اندر چار ہوتی ہیں semi group میں دو ہوتی ہیں تو ادھر وہ چیزیں لکھی ہوں گی group wide semi group اور mono wide اس طرح کر کے تو group کے اندر ویسے four conditions ہوتی ہیں اور abelion group میں five conditions ہوتی ہیں تو وہ ایک لیدہ سے topic ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے ابھی فیلال اگر z group ہو تو یہ کس کے لحاظ سے group ہوتا ہے multiplication division minus عام طور پر یہ دو ہوتی ہیں multiplication اور addition تو یہ آپ کی example number sixteen ہے page number seventy eight کے اوپر تو ادھر جو z کا اپنے group بنایا ہوئے وہ اس example کے اندر انہوں نے جس کو solve کیا ہے وہ positive سے کیا ہوئے یعنی کہ plus sign سے کیا ہوئے تو اس کا مطلب جو set of integer ہے یہ group ہوتا ہے with respect to addition تو یہ والا آپ نے اس کے لگا دینا ہے اور باقی یہ کافی یہ مشہور question ہے a b کا inverse یہ برابر ہوتا ہے b کا inverse اور a کا inverse ان کی جگہ جو ہے نا change ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر a b یہ بیچ میں کامہ نہیں ہے آپ نے لگانا a b inverse برابر ہوتا ہے b inverse a inverse اسی طرح اگر ہو آپ کے پاس a b کا transpose وہ بھی اس طرح لکھا جاتا ہے الٹا لکھا جاتا ہے b کا transpose اور a کا transpose اسی طرح a اور b کا inverse ہو اس کو بھی ہم اس طرح لکھتے ہیں b کا inverse ایک inverse اگر چھوٹی a b c میں لکھا ہوگا تو اس طرح لکھ دیں گے تو اس طرح یہ جو دوسرا unit ہے یا chapter ہے اس نے solve ہونا تھا تو امید آپ کو ان questions کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی موسیقی موسیقی